بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو ریسپی زندہ کچن میں آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار وائٹ چکن پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں پلاو تو آپ نے بہت طرح کے کھائے ہوں گے لیکن یقین کریں کہ آج میں جو پلاو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اتنا مزیدار اور خوشبودار بن کے ریڈی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جب کوئی گھر میں انٹر ہوگا تو وہ ضرور آپ سے آکے پوچھے گا کہ آج آپ نے کیا بنایا ہے کہ سارے گھر میں اتنی مزے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے تو جی ہاں آج ہم بہت ہی مزیدار وائٹ چکن پلاو بنانا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ وائٹ چکن پلاو بنانے کے لیے میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اور اس میں ہاف کپ کے قریب میں نے آئل ڈال لیا ہے یہاں دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے کی اور ان کو سلائسز میں کٹ کر لیا تھا پیاز ڈال کے اور اس کو ہم نے ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے جب ہلکا سا پیاز جو ہے وہ ہمارا سوٹے ہو جائے گا تو کچھ ثابت گرم سالے ہیں جو میں ایڈ کروں گی جس میں زیرہ ہے لونگ ہیں اور بادیان کا پھول ہے ایک اس کے علاوہ تیز پات کا پتہ ہے چھوٹی لہچی اور بڑی لہچی ہے اور کالی مرچے ہیں ثابت یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے تین پاؤ کے قریب چکن لے لیا ہے جس کو میں نے چی طرح سے واش کر لیا تھا چکن میں ایڈ کر دوں گی اور ہم نے یہاں پہ پیاز کے ساتھ چکن کی بنائی کرنی ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم نے چکن کو فرائے کر لینا ہے اس آئل میں تاکہ چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے اور تھوڑا سا یہ ٹینڈر بھی ہو جائے یہاں پہ میں آپ کو تین پاؤ چکن اور تین پاؤ ہی چاول کے ساتھ پلاو کی رسپی بنانا سے کھا رہی ہوں تو کیونکہ ہم نے جو ہے وائٹ چکن پلاو بنانا ہے اس لیے پیاز کو میں نے جو ہے وہ ڈار کلر نہیں دیا ہے بلکہ ہلکہ سا جب یہ سواتے ہوا ہے تو میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون ادلر کو لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے یہ بھی چکن کے ساتھ ہی پرائے ہو جائے گا پلاو کا جو کلر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کہ آپ نے رکھنا چاہتی ہیں تو آپ پیاز کو لائٹ کلر دیں اور اگر آپ ڈار کلر کا پلاو ریڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ پیاز کو تھوڑا ڈار کلر دے دیں یہاں پہ میں کچھ مسالے ایڈ کر رہی ہوں جس میں ون ٹیبل سپون میں نے نمک کا ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون کٹی بھی لال میچ ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون ہی دھنیا پاوڈر کا ایڈ کیا ہے بس یہ تین مسالے ہی میں ایڈ کروں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں مسالے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ مسالے جو ہیں وہ جلیں گے نہیں اور اچھے سے جو ہیں وہ مسالے چکن کے ساتھ بھون جائیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لے کے اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا ٹیماتر میں ڈال کے اور اس کی بھی میں چکن کے ساتھ ہی بھونائی کر لوں گی تھوڑی دیر ہم نے ٹیماتروں کو بھوننا ہے تک کہ تھوڑے سے ٹیماتر جو ہیں سوفٹ ہو جائیں چمچ ہم چلاتے جائیں گے دمیان درمیان میں اور چکن کو ہم بھونتے جائیں گے ایک کپ میں نے دہی لے کے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا دہی بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے دہی ڈال کے اور ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد دھکن لگا کے تقریباً دس سے پندلہ منٹ کے لیے درمیانی آج پہ میں اس کو پکاؤں گے یہ دیکھیں دس سے پندلہ منٹ کے بعد جو ٹیماتر ہیں وہ بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اور دہی کا پانی بھی کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ چکن کی بھونائی کرنی ہے ہم نے اس وقت تک چکن کی بھونائی کرنی ہے جب تک کہ جو اچھا سا ایک مسالہ جو ہے وہ نہ ریڈی ہو جائے وہ تمام کا تمام جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے جو ہم نے دہی ڈالا تھا اس کا چمچ چلاتے جائیں گے اور چکن کی ہم بھونائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں چکن کی آنچی طرح سے بھونائی ہوگی ہے آئل سیپرٹ ہو گیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کر دیا ہے چاول آپ نے ناب کے جتنے لیے ہیں اس سے ڈبل کونٹیٹی میں آپ نے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تین پاوکر قریب ہی اچھی کوالٹی کے بسمتی رائس لے لئے تھے ان کو میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا جب چاولوں کا جو پانی ہے اس میں بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد چاولوں کا جو پانی ہے وہ نتھار کے اور میں چاول اس میں ایڈ کر دوں گے چاول ڈالنے کے بعد مکس کر لیں گے اور اس وقت تک ہم نے چاولوں کو پکانا ہے جب سارے کا سارا پانی ڈرائی نہ ہو جائے آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا کہ کتنے زبرداست اور اچھی کوالٹی کے چاول ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو اصل چیز ہے جس سے چاول خوشبودار بنیں گے یہاں پہ میں نے کچھ گرین مسالہ لے لیے ہیں جن میں پانچ سے چھے میں نے ہری میرچیں لے لیے ہیں جن میں نے نچیرہ لگا لیا ہے ان کو دو میں نے لیمو لے کے اور اسے سلائسز میں ان کو کٹ کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے ہرادنیا لے کے اس کو باری کٹ لیا ہے اور کچھ میں نے پودینے کے پتے لے کے ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ساری چیزیں اوپر سے سپرنکل کر دیں گے اور اس وقت تک ہم چاولوں کو تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اب اپنے چمچ نہیں مارنا ہے بلکہ آپ نے اس کو دیکھ چکے ہم نے فتیلے کو اٹھا کے اور اس طرح ہلانا ہے تاکہ جو اچھی طرح سے چارے چاول ہیں وہ مکس ہو جائیں پھر میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چاولوں میں بہت اچھا سا دامہ آ گیا ہے آپ کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے زبرداست اور کھلے کھلے ہمارے چاول ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی زبرداست ہمارا وائٹ چکن پلاو منٹوں میں بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس پلاو کو ڈیش آؤٹ بھی کر لیا ہے تو بہت ہی ہمارا مزے دار اور زبرداست سفید چکن پلاو بن کے ریڈی ہو گیا ہے یقین کریں کہ کھانے میں یہ اتنا مزے کھا ہے کہ آپ ایک دفعہ بس بنائیں گے تو آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹنے پر بنجبور ہو جائیں گے اور وہ آپ کی تعریف ضرور کریں گے تو یہ مزے دار اور خوشبودار بلاو جو کہ ہرا دھنیا اور جب پودینہ ہے ہمیں ایڈ کریں گے تو ان کی خوشبو سے آپ کا پورا گھر مہیک جائے گا تو یہ زبرداست سی ریسپی آپ بھی پلیز اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور چینل پر اگر پہلی دفعہ ہیں تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ